بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز ساتھیوں آج میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کچھ تعرف بتاؤں گا امیر المومنین ابو حفظ عمر بن خطاب عدوی قرشی جس کے لقب ہیں فاروق رضی اللہ عنہ جانشین رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد ہیں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خسر اشرہ مبشرہ اور تاریخ اسلام کے اہم ترین شخصیات میں شمار کیے جاتے ہیں 23 آگست سن 634 عیسوی مائیس جماعت الثانی سن 13 ہجری کو آپ نے مسند خلافت سنبھالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عراق مصر لیبیا سرزمین شام عراق خورسان مشرقی اناتولیہ جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے اور اس کا رقبہ 22 لاکھ 51 ہزار تیس مربع میل پر پھیل گیا حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا اس طرح ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بازنتینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی سلطنت زیر نگرانی میں آ گیا آپ ایک باعظمت انصاف پسند اور عادل حکمران کے طور پر مشہور ہیں آپ کی عدالت میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کو یقصہ انصاف ملا کرتا تھا حضرت عمر فاروق کا یہ عدل اور انصاف انتہائی مشہور ہوا اور ان کے لقب فاروق کے دیگر وجوہ بھی ہو سکتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جس مہارت اور شجاعت اور عسکری صلاحیت سے ساسانی سلطنت کی مکمل شہنشائیت کو دو سال سے بھی کم عرصے میں زیر کر لیا جس خوش اسلوبی اور مہارت اور ذمہ داری کے ساتھ نبھایا ان کی مثال روشن دلیل موجود ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس دنیا فانی کو ایسے سسٹم عطا کیے ہیں جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اتنے بڑے بڑے کارنامے نمائی سر انجام دیئے کہ انسان اپنی تمام تر شعوری کوششوں کے باوجود یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آپ کے کس کارنامے کو سب سے بڑا اور اصل کارنامہ سمجھیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے دینی شورائی بنیادوں پر ایسا آئین حکومت وضع کیا اور عادلانہ نظام قائم کیا جو مسلمانوں کی جملہ سعادتوں اور ترقیوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کے بنیاد حکوب بلا تفریق مذہب اور رنگ اور نسل کا زامن تھا آپ کے قائم کردہ نظام سے دنیا بلا تفریق نسل و مذہب ہمیشہ فائدہ کرتی رہے گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کارنامے حضرت عمر فاروق نے اسلامی سن ہجری کا اجرہ فرمایا جیل کا تصور دیا معزنوں کی تنخائیں مقرر کی مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا پولیس کا محکمہ بنایا ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی آپ پاشی کا نظام قائم کروایا فوجی چھامنیا بنوائیں اور فوج کا بائقائدہ محکمہ قائم کیا آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں معذوروں بیواہوں اور بے آسروں کے وظائف مقرر کیے آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں سرکاری اہدداروں اور والیوں کے اساسے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا آپ نے پہلی بار حکمران کا احتساب شروع کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہونے کے باوجود راتوں کو تجارتی کافلوں کی نگرانی کیا کرتے تھے آپ کا فرمان ہے کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں ان کی عوام راتوں کو بے خوف سو جاتی ہے آپ کا فرمان ہے کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے آپ کی مہر پر لکھا تھا عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے آپ دسترخان پر کبھی دو سالن نہیں رکھا کرتے تھے آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے آپ سفر کے دوران جہاں نید آ جاتی تھی کسی درخت پر چادر تان کر سایا کرتے تھے اور سو جاتے تھے اور رات کو ننگی زمین پر سیدھے ہو جاتے تھے آپ کے کرتے پر چودہ پیوند تھے اور ان پیوندوں میں ایک سرک چمڑے کا پیوند بھی تھا آپ موٹا کپڑا پہنا کرتے تھے آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے احساسوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے احساسوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کا احتساب کرتے تھے آپ رضی اللہ عنہ جب کسی کو گورنر کیا کرتے تھے تو اس کو یہ نصیت کیا کرتے تھے کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بٹھنا باریک کپڑے نہ پہننا چھنا ہوا آٹا نہ کھانا دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا آپ فرمایا کرتے تھے ظالم کو ماف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے آپ کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثت سے رکھتا ہے مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا ہے آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفے تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا دنیا کے تمام مذاہب کو کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے اسلام کے سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروق ہو گیا آپ شہادت کے وقت مقروض تھے چنانچہ آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر اس کا کرد ادا کر دیا گیا اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے میرے دور میں اگر فراد کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بگتنا ہوگی آپ رضی اللہ عنہ کے عدل کی یہ حالت تھی آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراد علاقے کا ایک چروہہ بھاگتا ہوا آیا اور چیخ چیخ کر بولا لوگوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے لوگوں نے حیرت سے پوچھا تم مدینے سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو تمہیں اس سانہے کی اطلاع کس نے دی چروہہ بولا جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندہ تھے میری بکریاں جنگل میں بے خوف فرتی تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میرے بکری کا بچہ اٹھا کر لے گیا میں نے بھیڑ کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جس جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بچوایا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجا کرتے ہیں دنیا میں الیکزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بنائے ہوئے نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں آج بھی جب کسی ڈاک کھانے سے کوئی خط نکلتا ہے پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے کوئی فوجی جوان چھ ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے یا پھر حکومت کسی بچے معذور یا بیوہ یا بے آسرہ شخص کو وظیفہ دیتی ہے وہ سوسائٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی کہ اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا اس پر جواہرلال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا کہ افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے جن کے بارے میں دنیا اعتراف کرتی ہے کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام دینی ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤ